ہم اپنی صفائی پیش کرنے کو تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اپنا اپنے ثابت کریں گے کہ ہماری سوچ کیا ہے ہم محب وطن تھے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے اس مٹی سے وفا کی ہے آٹھ سو سال کی میری اور میرے خاندان کی تاریخ ہے اور میرے اباؤ اجداد اس مٹی میں مدفن ہیں ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے تو انشاءاللہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو اسلامی امہ میں ایک استراب کی کیفیت دکھائی دے رہی ہے تقریباً دو عرب مسلمانوں کے آج جذبات مجروح ہیں ان کے دل جلے ہوئے ہیں جیسے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ صرف قرآن شریف نہیں جلایا گیا تقریباً دو عرب مسلمانوں کے دل جلائے گئے ہیں آج جکارتہ لے لے بغداد لے لے تہران لے لے آج یورپ کے مختلف دار الخلافوں کو لے لے ہر طرف پر امن احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں مجھے خوشی ہے جو تحریک انصاف نے کال دی کہ جمعے کے روز بعد نماز جمعہ وعملی درخواست ہوگی علماء سے مشایخ سے کہ جمعے کی تقریب میں اس بے حرمتی پر قوم کو یکچہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور نماز جمعہ کے بعد پر امن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کی دل آزاری کیے بغیر اپنی قومی یکچہ کی کا مظاہرہ کرے مجھے خوشی ہے کہ آج اس پر ایک قومی تفاق کے رائے پیدا ہو چکا ہے تحریک انصاف کی اس کال پر وزیراعظم نے بھی اس کی تائید کر دی ہے اور جمعے کے دن کہا ہے کہ تمام دینی اور سیاسی جماعتیں اور مختلف مقاتب فکر مل کر اپنا پر امن احتجاج ریکارڈ کروائیں ایک سپیشل اجلاس بھی ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے پارلمنٹ کا میں پارلمنٹ کے موزز ممبران کی خدمت پیز کرنا چاہوں گا بیسیت وزیر خارجہ میں اسلام اسلاموفوبیا کا جو بڑھتا ہوا انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے اس کو بھابتے ہوئے امران خان صاحب کے کہنے پر ایک قرارداد لے کر نیام نائجر گیا اوائی سی کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں وہاں اتفاقی رائے حاصل کرنے میں پیدا کرنے میں الحمدللہ پاکستان کو کامیابی ہوئی اور ایک متفقہ کا رادات پاس کی گئی اس ٹرینڈ کے خلاف ناموس اور جو ہمارے ناموس رسالت کے لیے اور ہماری اقدار کو جس طرح فیڈم آف ایکسپیشن کے نام پر روندہ جاتا ہے اس پر پوری امت مسلمہ یکچا ہوئی آل دا فورن منسٹرز آف اوائی سی نے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی پھر اس کو ہم لے کر اقوام متحدہ گئے اقوام متحدہ میں پاکستان نے اس میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ہمارے جو پرمنٹ ریپیزنٹیٹیوز تھے جو ہماری وہ ٹیم تھی میری ہدایت پر انہوں نے وہاں لوبی کی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں بھی ہمیں کامیابی ہوئی اور فیصلہ ہوا فیصلہ ہوا کہ ہر سال پندرہ مارچ کو اسلامی امہ کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ایک انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ ہوا کہ ہر سال پندرہ مارچ اسلاموفوبیا کے اس بڑھتے ہوئے رجان کے خلاف انٹرنیشنل کنسنسس اور ایک لاعمل مرتب کیا جائے گا اور ایک دن منایا جائے گا یہ احزاز پاکستان کو حاصل ہوا یہ انیشیٹیو پاکستان کا تھا اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان وزرائی خارجہ کا اور ان پرمننٹ ریپیزنٹیٹیوز کا اقوام متحدہ کا جنہوں نے ہمارے موقف کا ساتھ دیا اور اس کو آگے لے کر چلے ہم اس ٹرینڈ کو اس رجان کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس کی خلاف پیش بندی کرنا چاہتے تھے اور پھر آپ نے دیکھا سویڈن میں کیا ہوا اگر قرارداد سے بڑھ کر آگے ایک دامات اٹھائے جاتے اور کوئی پیش بندی منصوبہ بندی کی جاتی تو ہم فیلم ایکسپریشن کے بھی قائل ہیں قطعہ نہیں چاہتے لیکن اس کی حدود و قیود ہیں آپ کا جو حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے آپ جذبات کو مجرور کریں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسے اقتماعت اور لوگوں کو اس طرح اشتیال دلوائیں پرووک کریں کہ ایک گلاو جھلاو کی کیفیت پیدا ہو جائے پوری دنیا میں جو آج دکھائی دے رہی ہے یہ اجلاس جو بلائے جا رہا ہے اسمبلی کا میں انترخاص کروں گا موزیز بیمران سے دفتر خارجہ میں ریکارڈ موجود ہے وہ ریزولوشن وہ منٹس وہ کنسنسس بیلڈنگ جو نیامے میں ہوئی وہ ایفرٹ جو پاکستان نے اقوام متحدہ کے فورم پہ کیا بلائیے طلب کیجئے فورن شکری کو بلائیے فورن آفس کے لوگوں کو وہ آپ کو ساری روح داد بتائیں گے وہ سارا بلڈ اپ جو ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور میری گزارش ہوگی یہ اجلاس گفتر نشستر برخواستر نہ ہو اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس اجلاس میں ایک تھوس منصوبہ بندی کی جائے کہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہو اور مسلمانوں کی جو ہے نا جذبات وہ مجروح نہ ہو یہ دو نکتے تھے جس میں میں بات کرنا چاہتا تھا شکریہ مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے کیونکہ وہاں کل میری ماں بھی پھیشی ہے تینکیو